جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا ظلم بڑے بھائی نے گھر کے لیے کی نیت خراب تفصیلات کے مطابق نواب صاحب کنٹا کے رہنے والے سید غوث نے اپنے بھائی پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے الزام آیت کیا کہ ان کے بھائی سید رفیق نے انہیں دھوکہ دے کر ان کا گھر اپنے نام پر کر لیا جس کی شکایت کئی بار فلک نمہ پی ایس میں کی گئی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی غوث کے والد وارٹر ورکس میں سرکاری نوکر تھے رفیق نے اپنے والد کے انتخال کے بعد والد کی ایک سو پچیز گرس کے مکان کو تین بھائیوں میں تخصیم کر دیا اور اپنے والد کی سرکاری نوکری خود حاصل کر لی تھی اور ایک مہائدہ بنایا تھا کہ مجھے نوکری چاہیے گھر میں حصہ نہیں لیکن اب رفیق نے اپنے سگے بھائی سید غوث کو دھوکہ دیتے ہوئے مکان کو اپنے نام کر لیا اور غوث کو مختلف طریقوں سے حراسان کر رہا ہے سید غوث نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رفیق ان کو جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کہا کہ اگر ان کی موت ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار فلکنما پولیس اور ان کے بھائی ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں سیون ہیچ نیوز کی یہ تفصیلی خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میرا نام سید غوث ہے میں ایک پیشے سے ایک رپورٹر ہوں میں بھی فلکنما پی ایس لیمیٹ میں ابھی میرے بڑے بھائی کے خلاف ایک کمپلین ڈالا ہوں اوریڈی یہ دو ہزار اکیس سے کیس چل رہا ہے میرے پر زیادہ ٹوچر ہو رہا ہے حراسمنٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ پروپورٹی کو لے کے ایشیو چل رہا ہے میرے بڑے بھائی ہیچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی میں وارٹر بک دپارٹمنٹ میں ایز ایٹینڈر ہے فائننس دپارٹمنٹ میں یہ پروپورٹی کو لے کے ایشیو چل رہا ہے میرے بڑے بھائی کا نام سید رفیق ہے جو ہیچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی میں ایٹینڈر کا جاب کرتے ہیں انہوں لائن ٹی نین میں جاب پہ چڑھے تھے جاب پہ چڑھنے سے پہلے میرے کو ایک ڈیکلیرشن دیئے تھے کہ میرے کو جاب میرے کو مل گئی میرا یہ پروپورٹی میں عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے بلکے بولے تھے جاب ملی تھی آپ کے بھائی کو بڑے بھائی کو جاب ملی تھی میرے والی صاحب کی جاب ملی تھی میرے والی صاحب جاب سرویس پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے ہاتھ ہم لوگ مینر تھے تو مینر رہنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرے تھے ہمارے کو دراجے دھمکھا کے مینر بچوں سے سگنیچر لے لیے تھے مینر بچوں کے سگنیچر ایکسپ ہوتے کیا ہم انڈر ایٹین تھے میرے چھوٹے بھائیں آتا دس سال چھ سال کے بھی تھے اس کے بعد ان پر جائے لے ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا جالی سیٹیفیکٹ لگا کر کے ہمارے کو توشر کر کے جاب لے لیے جاب لے کے پھر ہمارے کو ڈیکلریشن دیئے کے بھائی میرا پروپٹی میں عمل دخل نہیں ہے جاب لے لیا اور گرائجویٹی یوز کے لیا میرا پروپٹی میں عمل دخل نہیں ہے بھائی دوہزار سولہ میں میرے کو ایک نونٹری بنا کی دیئے بھائی میرے کو جاب مل گئے میرے والی صاحب کی اب میرا جو شیر بنتا میں سید گوش کو دے دروں کیونکہ جاب سید گوش کو ہونے کیا تھا ہم لوگ چار بھائیاں ہیں چاروں میں بٹی تھی چاروں میں چاروں میں نے تینوں میں بٹی تھی بڑے بھائی تو جاب لے لیے جاب لے لیے پھر اپر تینوں میں بٹی تھی دو بھائیاں ان کو ڈیوائٹ کر کے دیتی ان لوگوں کا سکون میں ان لوگ کا ونی ہے ایسے گارڈین رینیس کی وجہ سے نہ کوئی بھائی کو پڑھائیں نہ کوئی بھین کی شا VICRI میرے چھوٹے بھائی کی شادی کریں 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 بیٹی بھی فون آتا ہمیں اکینا لگے لیا تو کچھ لوگاں میرے کو فالو کر رہے میرے کو جان سے پانے کے اور میرے بڑے بھائیوں اس کی بیوی کا کہنا یہ ہے تیر کو جان سے مان مار دیتے ہم لگا ہمار کو پراپٹی ہمارے نام پہ کر دے جان سے مانے لگا دے ہمارے پورا پی ایس منز کر رہے ہو رہے لگا بات اپتا میں اب تک آٹھ سے دس مردبہ فلک لما پی ایس میں کمپلین کر رہا پولیس کی طرف سے آ رہے انکوری کر رہے کانسلنگ کر رہے بھی جا دے رہے سیویل ماتر ہے کوٹ کچھا ہو رہے جب میرا ماداروں کے بعد کیا کریں گے میری وائک کے اوپر حملہ کر رہے لوگاں جان کو دھوکہ ہے اور اس میں سے میں ڈپریشن میں ہوں میرا میڈیسن بگر میڈیسن کے نیرے سکتا ہوں ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے اگر آپ زیادہ سوچیں گے آپ کے دماغ کے رکا پھڑیں گے یہاں نے تو آپ کا ہاتھ پھیل ہو سکتا اور میری وائک کے اوپر حملہ کر رہے میرے وائک کے اوپر حملہ کر رہے تو فلکھنما پی ایس میں میں آ کے کمپلین کر رہا یہاں پہ کمپلین نہیں لیے تو میں کریم لہو کوٹ کو جا کے پرائیویٹ کمپلین کر رہا میں یہ لوگ کے اوپر پرائیویٹ کمپلین کر رہا اس کے بعد بھی جب گورنمنٹ اپلائی ہے گورنمنٹ اپلائی کے اوپر پریویٹ کمپلین کرے بعد ابھی تک جو پہے ہیں جو ان کے جو آفیس ہیں ہم و اسیس بھی وہاں پر بھی جا کے ان کے ڈی ایم کو میں نوٹیز دیا ہوں کہ ان لیگل سیٹیپک لگا کے جاپ کر آئیے بولے تو وہاں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی یہاں پہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ریسنڈی راجن ننگر میں سیویل میٹر میں ایک ریپورٹر کا مدر ہو گیا رین مزار پی ایس لیمٹ میں ریپورٹر کا پر گیاں گا ہے ٹا گوا تو جب میرا مدر ہو جائیں گا یا میرا اکھیل میں میرے کو مار دیں گے یا میرے کو بول رہے خیقو جی رہا تو سوسائٹ کر لے ہینگنگ کر لے یا اپنے آپ کو جلا لے بول رہے جب میرے پر جب ایکشن لیں گے کیا تو میری ایکشنڈیو ایس ایس بی کے ڈیپائٹمنٹ سے گزاری سے اس کی تحقیقات کرو اس کے جو جالی سے ٹی بھی گٹ ہے اس کی تحقیقات کرو اور فلکنما پی ایس سے گزاری سے صحیح تحقیقات کرو وہ لوگ میرے کو اپن مور رہے فلکنما پی ایس لیمٹ کچھ نہیں کرتی ہم پیسے کھلائے ہوئے جب فلکنما میں لوگ کو کاؤسلنگ کے لیے بلاتے ہیں ان کے ساتھ تین تین وقیلاتے ہیں میرے کو بیٹنگ آل میں میٹھاتے ہیں لوگ کو بازوک بٹھا کے حسی مزاق کلیتے بات کرتے ہیں کیوں میں اب تک 99% بن کے یا پہ سیویل ادنی بن گیا ہمیں اپنا ایڈنٹیفائی نے بتایا کہ میں ریپورٹر ہوں ملکے جب ریپورٹر سیب نہیں ہے تو ہم پبکنما سے سیب ہوں گی یہ بتائیے کھلے الفاظ میں بور رہا ہوں اگر کل کے دن میرا مردر ہو گیا یا میں ایکشنڈ ہو گیا یا میں سوشائٹ کے لیا ہنگنگ کے لیا یا نیشنل مر بھی مروں گا تو اس کے ذمیدہ میرا بڑا بھائی میرا بچوں کو بھی مارکے بولنگ دے رہے میرے بیوی کو گردن پر جمبی آ رکھے جمبی آ رکھے وہ رہے تیرے شور کو بھارے نام پہ پروپیٹ رکھ دے بولکہ اٹک کرے وہ اور لیڈی کورٹ میں کھیس کر رہا ہے یہ لگ پیشی اٹائن کر رہے ہیں بھی میں ہائی کورٹ میں دالے ہوں سیٹی سیویل کورٹ میں دالے ہوں چریم لر کورٹ میں دالے ہوں پروپٹی کس کے نام پہ ہے پروپٹی میرے کو پیسے دیتے بولکہ بولے یہ لگ پندرہ لاکھ دیتے بولکہ بولے پروپٹی ابھی پریشن شوٹ ہوا میرے نام پہ بھی پروپٹی ان کے نام پہ بھی پروپٹی ہے میرا آنے جانے کا رسہ بڑک کر دے پورا سامان ہٹا ہو بڑکو بڑا بھائی جمبی باتا رہا دیکھ رہا ہے زیادہ کچھ بڑا وہ چیز کا پروپ ہے میرے پاس گھر میں کسا رہیں گا بتائیے میرے کو اٹیک کرنے کے آسے میرے بیوی بچے جب سسرال کو جاتے میں اکیلا آ رہا ہے تو میں پیشنٹ ہوں گیٹ کو لک کر کے گیٹ کو لک کر کے میرے کو اٹیک کرنے میں بھاگ کے اوپر تیریس پہ جا کے دور لک کر لیا لک کر کے دور کو لک کر لیا دور کو لک کر لے کے ڈائل انڈڈ کر کے فون کر کے بلایا ہمیں تو فلک لما کے پی ایس آئے نیچے ہماری بڑے بھائی کی بیوی سے کیا بات چیز ہو گئی کیا ہی کی میں کمپلین کر کے بلایا تو میرے کو لے جاتے ہیں جس کے نام پہ کمپلین پولیسوں نے میرے کو لے کے آئے گالی میں بیٹھا کے لائکے میرا فون جس کے لاکف میں بیٹھا دیئے تو ایک تراث آیا کاروائی ہو رہی ہے یہ ہو سکتا پیسے کے ضرور پر کاروائی ہو رہی ہے کمپلین کر رہے تھے پولیسوں نے آپ کو لائکے گائل انڈیٹ کر کے میں بلایا تو میرے کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے آئے لاکف میں دو سے تین گلدے بٹھا ہے فون کچھ کیے اب وہ ہماری بھاوز بڑا بھئی کیا بڑھ رہا تو کمپلین کر رہا پولیسوں نے تیرے کو لگے ہمارا کیا کھڑ لیے تو کچھ نہیں چلنا سکتا میں یہ چاہ رہا ہوں میں حکومت سے یہ چاہ رہا ہوں میرے میرے کو انساف ہونا اور حق ہونا حق ہونا Shawnler przedstaw میرے کو فلک لمرات ہے تو انساف کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے کو میرے جو حق ہے میرے کو ہونا میں انساف انساف انسے کئی کو مماروں گو میرے جو حق ہے میرے کو ہونا úsica موسیقی 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 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئے کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News